اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چپلی کباب کی بہت ہی مزہدار اور اسام سی ریسپی اور اس کو ہم بنائیں گے بیف کے ساتھ بیف کے ساتھ چپلی کباب ہم بنائیں گے اس کے ساتھ ہم بنائیں گے کرسپی اور مزہدار سے پراتھے اور کیسے بنائیں گے دونوں چیزوں کو آئیے جانتے ہیں تو بیف کیمہ میں نے لیا ہے آدھا کلو کے قریب میرے پاس کیم ہے اور اس کے اندر جو ہے اگر آپ کے پاس کیم ہے تو اس کے اندر پچیس پرسنٹ آپ کے پاس چربی والا ہی کیمہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے کباب بہت زیادہ مزہدار بنیں اس کے اندر سب سے پہلے دنیا اور سبز میچے ایڈ کر رہی ہوں تین سے چار سبز میچے لیں گے پری کٹ کر کے ایڈ کر لیں اور ایک مٹھی برابر دنیا اس کے اندر جائے گا ایک درمیانی سا اس کا پیاس دیا تھا پری کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کباب چو ہے وہ ٹوٹے نا اس کے بعد ایک درمیانی سائز کا ہی ٹوماٹر لیا تھا اور باریک چاپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے مسالے دنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر نمک چلی فلیکس اور اس کے اندر جائے گا انار دانا اور یہ بلکل ایک مناسب جو سپائس ہے وہ ہوگا اوور سپائس نہیں ہوگا بہت زیرہ پاورڈر لال مرچ پاورڈر اس کے بعد گرم مسالہ پاورڈر جائے گا اور نمک چلی فلیکس اور اس کے اندر انار دانا بھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد بائنڈنگ کے لیے ہم اس کے اندر ڈالیں گے مکئی کا آٹا تقریباً تین کھانے کے چمچ اس کے اندر مکئی کا آٹا بھی جائے گا مکئی کا آٹا ایڈ کروں گے اور اس کے بعد مسیح چیز کا ہم اس کے اندر استعمال کریں گے وہ ہوگا انڈا انڈا بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک قدد ایک اور تین کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر مکئی کا آٹا ایڈ کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے آملیٹ دو انڈو کا میں نے آملیٹ بنایا تھا آملیٹ کے بلکل ایک عام سی جو ریسپی ہوتی ہے تھوڑا سا نمک اور لار میچے ڈال کے انڈے کو اچھے سے پھینٹا تھا اس کے بعد اس کو فرائی کر لیا تھا تو آملیٹ ریڈی ہو گیا تھا تو آملیٹ کو بلکل اچھے سے چاپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کو میری نیشن کے لیے کم سے کم ایک گھنٹہ آپ نے دینا اور یہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ تمام مسائلہ اس کے اندر اچھے سے مکس اپ ہو جائیں جتنی دیر میں میری نیشن ہو رہی ہے اتنی دیر میں ہم آٹا گون لیتے ہیں تقریباً ایک درمیانی سائز کا کپ میں نے میٹے کا لیے اور اس آٹے کو گوننے کے لیے ہم دودھ کا استعمال کریں گے نیم گرم دودھ میں نے لیا تھا اس کے اندر ایک چمچوہ میں نے چینی کا ایڈ کر دیا تھا نیم گرم دودھ ہے اور یہ فل فیٹ ملک ہے آپ کو پر بلائی بھی نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر میں نے ایک آنے کا چینی بھی ایڈ کی تھی اور چینی کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اور اس کے بعد نارمل ڈو ہم تیار کریں گے کوئی میں نے آئیلی اس کے اندر نہیں ڈالا اور مزید کوئی نمک وغیرہ اس کے اندر نہیں ڈالا سیمپل میرے پاس ملائی والا دودھ تھا اور وہ یہ بچ گیا اور ایک کپ دودھ کے ساتھ میں نے آٹے کو گوند لیا اس کے اندر چینی بھی ایڈ کی تھی اس کے بعد یہ ایک گھنٹہ گزر چکے کچھ کے کباب جو میں نے تیار کر لی ہوئے ہیں کچھ یہ جو ہے میں آپ کے سامنے تیار کرتی ہوں اس لیے کیسے ایک گھنٹہ اگر آپ نے اس کو دیا نا تو یہ کوکنگ ٹائم اس کا بہت کام ہو جاتا ہے یہ جٹ پر تیار ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس مکہی کا آٹا موجود نہیں ہے تو نارمالی جو گھر میں روٹی بنانے کے لیے آٹا استعمال کیا جاتا ہے اس آٹے کا بھی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں بائنڈنگ کے لیے اگر آپ کے پاس مکہی کا آٹا موجود نہیں ہے تو آپ نارمال آٹے کا استعمال کر کے بھی اس کی بائنڈنگ کر سکتے ہیں کباب جو ہے چپلی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کے بعد پراتھا ریڈی کرنے کا بہت ہی آسان اور سادہ سا طریقہ ہے سمپل آپ نے چھوٹے چھوٹے سائز کے آپ پیڑے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے درمیانے سائز کا اسنا روٹی بیل لی ہے اس کے بعد جب آپ نے اس کو آئل کے اندر ایڈ کرنا ہے ڈالنا ہے تو آپ کا جو آئل ہے وہ فل ٹمپریچر پر گرم ہونا چاہیے جتنا زیادہ ہائی ٹمپریچر پر گرم ہوگا اتنا نرم آپ کا پراتھا بنے گا اس بات کا آپ نے ہار سے آ رکھنا ہے اور اس کو بہت زیادہ دیر آپ نے آئل کے اندر بلکل بھی نہیں ہی رکھنا اگر بہت زیادہ دیر آپ آئل کے اندر اس کو رکھیں گے تو یہ بلکل کڑک ہو چاہے گا اور کھانے میں آپ کو بلکل بھی ٹیسٹی نہیں لے گے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پراتھا بہت نرم بنے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو جٹ پر نکال لیں اور جیسے اس کے دونوں سائٹ آپ کو لگے کہ لائٹ سی براؤن ہو گئی ہیں تو آپ فوری تو پر اس کو نکال لیں اور جب آپ اس کو آئل کے اندر ڈال لیں تو آئل آپ کو بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اس بات کا آپ نے حیاء رکھنا ہے تاکہ آپ کا پراتھا بہت نرم بنے اور کباب کے ساتھ آپ کو بہت ٹیسٹی لگے تو ٹرائے کریں آسان ہو سادہ سی ریسپی کو اور اپنا قسمیں سور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ